بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے تمام مذہب کے ماننے والے ایک ایسے نجات درہندہ کا انتظار کر رہے ہیں جو پوری انسانیت کو ظلم و ستم کے نظام سے نجات دلانے اور انسانیت کو ایک عادلانہ عالمی حکومت کے زیرے سایہ عادل و انصاف فراہم کرنے والا ہے ہر مذہب میں اس آنے والے کا نام اور اس کی صفات مختلف ہیں تاہم بیشتر مذہب کی کتابوں میں ہیں کہ وہ نجات درہندہ آخری زمانے میں آئے گا اور ظالم جابر قوتوں سے آخری مارکہ ہوگا جس کے بعد دنیا سے اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس پیراگرام میں جو سب سے زیادہ اہم بات کی گئی ہے وہ امام زمانے کے بارے میں یہ ہے کہ دنیا کے بیشتر مذہب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی آنے والا ہے اب اس میں یہ کہ مختلف ناموں سے وہ جانتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ کوئی بلفرز کے کوئی اور شخص آئے گا کوئی کہتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے کوئی کسی کو کہتا ہے لیکن یہ ہے یہ بات تو تیج ہے کہ اگریباً تمام مذہب کیا مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ کوئی ایک نجات دہندہ آئے گا اور جو تمام ظالم جابروں سے مارکہ کرے گا اس کے بعد اس دنیا میں عدل نافذ ہوگا ٹھیک ہے اور ہم جو مسلمان ہیں وہ اس بات پر یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ ایک ایسا منجی بشر جو ہے وہ ضرور آئے گا مسلمان کے تمام فرقے اس بات پر متفق ہے کہ وہ نجات دہندہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ رضوال اکرم کی ضروریت اور جنب فاتر وزارہ سلام اللہ علیہہ کے اولاد میں سے ہوں گے اور خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے دیکھیں اس میں روایت کیا ہے کہ ہمارے جو مسلمانوں کی ایک سر روایت آخری ہے کہ آخری امام جائے وہ ہمارے امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ جن کے بارے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو نا وہ لڑی ہے جو امامت کی لڑی ہے اور یہ سارے کے سارے جو نا قریش میں سے ہیں میں نے ایک حدیث ابھی پچھلے درس میں دی ہوگی جس میں کیا کہا تھا رسول خوزہ نے کہ میرے بارہ جانشین ہوں گے جو کہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے اور یہ اسی لڑی کا ایک سلسلہ ہے آخری امام جو کہ اس وقت غیبت میں ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے اور یہ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوں گے جب وہ شام اور بیتر مقدس کی طرف بڑھیں گے تو اس وقت آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظر ہوں گے جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ابتداء میں نماز پڑھیں گے یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی پیچھے نماز پڑھیں گے اس دونائن ان کا مقابلہ دجال سے ہوگا جس کو قتل کر دیا جائے گا اور اس طرح فادلانہ حکومت قائم ہو جائے گی جس میں ہر طرح کی خوشحالی ہوگی امن و امان قائم ہو جائے گا اور زمین اپنے خزانیں ظاہر کر دے گی اچھا شیعہ کتابوں کے مطابق ایمام محمد مہدی علیہ السلام کا جو ولادت ہے وہ کب ہوئی ہے پندرہ شابان دو سو پٹھون ہجری میں ہوئی ہے ٹھیک ہے اور غیبت میں ہیں اور امام اب تک جو ہے وہ ابھی امام محمد فیل بک جو ہے وہ غیبت میں ہیں ان کی ابتدائی ستر سالہ غیبت کو غیبت سغرا کہا جاتا ہے غیبت سغرا یعنی کہ چھوٹی غیبت یعنی ایک مقصود پیریٹ کی جو تھی غیبت اچھا اس غیبت میں کیا تھا اس کے بعد جو غیبت ہوئی ہے اس غیبت کو غیبت کبرا کہتے ہیں جو کہ اب تک جاری ہے اچھا غیبت سغرا غیبت سغرا میں ان کا رابطہ جو ہے نائیبین خاص کے ذریعے امت سے تھا جبکہ غیبت کبرا میں یہ رابطہ جو ہے وہ برقرار نہ رہ سکا اچھا حدیث میں ہے کہ امام غیبت میں ہونے کے باوجود اس طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں کہ جس طرح صورت باطلوں کی پیچھے رہے کر ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ میں نے ایک روایت میں سنا ہے کہ امام جو ہے وہ اگر ہم سے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے وہ نظر ہٹا لیں تو ہم لوگ نیستو ناغود ہو جائیں گے اور ہمیں چیر پھڑ دے گا تو آپ اس سے نظر ہی کہ امام کی نظر ہم پر کس طرح اور کس طرح گہری ہے اسی لئے ہم اقصر جو ہے سب دعا سلام کے امام زمان میں کیا کہتے ہیں وہ حاضروں و قائدوں و ناصروں و دعیلوں یعنی کہ آپ حاضر ہیں یعنی کہ ہم امام کا نام لیتے ہیں اور امام آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہمارا عقیدہ ہے اچھا ہمارا عقیدہ ہے کہ امام زمین پر بھجت خدا ہیں اور زمین کبھی بھجت خدا سے خالی نہیں رہتی پس اگر زمین و آسمان قائم و دائم ہیں بارش ہو رہی ہے مقلوب کو رسم مل رہا ہے تو یہ سب کچھ اس حجت خدا کے سبب ہے جو اسی حجت خدا کے سبب ہے بڑھنا یہ دنیا جو ہے وہ تباہ و برباہ ہو جاتی ہے امام کی تولے عمر پر اعتراض کرنا خدا کی قدرت پر اعتراض کرنا ہے جس طرح خدا نے ہفتے کیسا علیہ السلام حضرت خزر علیہ السلام کو زندہ رکھا ہے اسی طرح اپنی آخری حجت کو بھی قائم لکھا ہے میں نے درست میں ایک عالم ادین سے سنایا کہ انہوں نے اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اچھا واقعہ بیان کیا تھا کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ امام جب آئیں گے تو ان کی کیا عمر ہوگی کیونکہ امام جو ہے سن دو سو پٹن ہجلی میں پیدا ہوئے ہیں تو اب تک امام کی عمر تو بہت زیادہ ہوئی ہوگی تو اور امام دکھنے میں کیسے ہوں گے جب بات زبایتوں میں کہ امام جو ہے یعنی کہ چاریس کے قریب کی عمر کے عمر امام جب ظہور کریں گے تو لوگ اعتراض یہ کریں گے کہ آپ کی عمر وہ بڑھی کیوں نہیں تو اس جگہ پر ہمارے یا ہمارا کیا کہنا ہے کہ جو شخص امام کی عمر پر اعتراض کرے گا بیسکلی اس نے خدا پر اعتراض کیا کیونکہ حبی صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت خیزر جسال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہے اور جیسا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے حضرت قیف کے بارے میں کہ وہ بھی 300 سال تک سوتے رہے ہیں کہ ان کے عمر ٹھہر گئی تھی لیکن اگر مجھے ایک دلیل دی تھی مجھے اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اگر اپنے ہی چہرے پر اگر گوھر کریں تو ایک کتنی حیرت انگیز چیز ہے آپ کے چہرے پر وہ یہ کہ اگر آپ یہاں پر ایسے جیسے میں نے مانکہ بھی چار رکھ لیاں ہیں تو آپ بھی یہ چار رکھ کے دیکھیں اور چار رکھنے کے فاصلے سے فرق دیکھیں کیا ہے کہ ہم نے سر کے بال زندگی میں کتنی بار کٹا ہے بیشتے بات کو ہمیں یاد بھی نہیں ہے لیکن کیا ہم نے کبھی آئیبرو کٹائی ہے اور اگر کوئی شخص اپنی آئیبرو جو ہے وہ اپنی جو بھنے ہیں اس کو کارڈ کے لئے یہ دوبارہ ہو گئے گی اور اسی قد و قامت پر آکے رکھ جائے گی یعنی جتنی لیند اس کی ابھی ہے ایتنی لیند آنے کے بعد یہ سٹل رکھ جائے گی ٹھیک ہے یہ خود ایک موجزہ ہے جو کہ آپ اگر اس کو غور کریں کہ چار انگلی کے فاصلے پر اللہ تعالیٰ دیا کہ ہم ایسا کیا ہے یہ کیوں نہیں بڑھتی مطلب ایک لیمٹ پیک ہے ہمیں رکھ جاتی ہے یعنی خدا جسے چاہے جس کی عمر چاہے بڑھا دے جس کی عمر چاہے روک دے جیسا کہ حضرت قضائر علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کوئی اشتیاب تھا کہ میں جانا چاہتا ہوں کہ خدا مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ راہر میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے نمبے عرصے کے لئے سلا دیا اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ کھانا جو رکھا تھا وہ ترو کھانا تھا لیکن ان کے ساتھ جو ان کا گھدا تھا جو ان کی سواری تھی وہ اس کے ہڈڈیاں بھی تقریباً بل چکی ہوئی ہوئی ہو ٹھیک ہے یعنی اب غور کرنے کی باتی کہ جو جانور تھا وہ مر کر گل سڑ گیا لیکن کھانا ترو تازہ تھا یعنی خدا جس سے چاہے باقی رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو امام کی عمر کا تو پھر سوال ہی نہیں بنتا اچھا اسی طرح اپنی افراجت کو بھی قائم بھٹھ کر ہے اور اس میں احرانی کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آخر تمام مسلمان شیطان کی شیطان کو دولی عمر کے ٹھیک تو قائل ہیں یعنی اب شیطان کی تو اگر آپ یہ بات کرتے کہ امام کی عمر کیوں نہیں بڑی تو آپ شیطان کے بارے میں کچھ سوال کر سکتے ہیں کہ شیطان کی تو ابھی تک زندہ ہے بلکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اس کی تولی عمر پر کسی کو اتراز کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے جب اللہ تعالی نے اس کو یہ اختیار دیا ہے لیکن جب چاہے اس کو موت سے ہم کنار کر سکتا ہے لیکن ابھی وہ زندہ ہے خدا نے اس کو مولد دی گئے اور خدا جس کو چاہے زندہ رکھے جس کو چاہے موت سے ہم کنار کر دے اچھا جیسا کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کیا بیان کیا گیا ہے پس امام کے ظہور امام کے ظہور پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لئے کیا ہے کہ وہ حضرت میانتے ہیں کہ عزت علیہ السلام کے بچپن کا غر کریں کہ جیسے کہ عزت علیہ السلام نے ماں کی گودھ میں کیا کہا تھا حمد عبداللہ یعنی کہ میں کد کا بندہ ہوں اللہ تعالی نے مجھے کتاب واCT عطا کی ہے پھر وہ چھوٹا کمن کا جو بچہ تھا اس خلال عیساءالہ Agit que اس بچے نے کناہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ 心 مجھے کتاب واCT عطا کی ہے ٹھیک ہے یہ سوال کس کے اوپر ہے کہ اگر کوئی امام کو اگر بچپن میں امامت کا قائل نہ ہو یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ امام پانچ سال پر امام کیوں ہے جب جو پالے نہیں ہے تو یہ کہیں اس کا جواب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک دن یہ چند دھنکو کر دیا ہے اور انہوں نے امام کی بود میں کیا کہا کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور انہوں نے مجھے کتاب بتا کی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی عمر کو عمر کے پر کوئی سوال نہیں ہے امام چاہے ایک سال کا ہو چاہے دو سال کا ہو امام امام ہے پس امام کا ظہور کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے لیے رائے ہموار کرنا چاہیے ان کے ظہور سے کب سکیانی فروج ہوگا جو بظاہر دندار ہوگا تاہم انتہائی ظالم و جعبی و صفاق ہوگا بے گناہوں کا خون بہایا جائے گا اور شام و حراق پر تابیز ہو جائے گا اس کے مقابلہ فرسان اور یمنی کے لشکر سے ہوگا جن کو کامیابی نصیب ہوگی اور یہ لوگ امام سے ملاقاب کریں گے اگر ہم کس کو گوھر کریں تو شاید کہ یہ سفیانت کا جو خروج ہے وہ ہو چکا ہے اور ظالموں نے مومنوں اور مسلمانوں کو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا بھی شروع کر دیا ہے اچھا اب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ہم ظہور کا انتظار کس طرح کریں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام کے منتظر ہیں لیکن منتظر صرف لفظی منتظر نہ ہو امام کے ظہور کیلئے راہیں ہم بار کریں جیسے کہ مولانی نے کیا کہتا اچھا ہے امام کا ظہور ہم کس طرح امار کریں گے ہم علم کو پھیلائیں گے علم جب پھیلے گا لوگوں میں جب ایوینس آجائے گی لوگوں میں جب ایوینس آجائے گی تو وہ عمل شروع کریں گے اسی طرح ایک سلسلہ شروع ہوگا اور ایک نظام قائم ہوگا تو امام کا ظہور انشاءاللہ ضرور جلدی ہو جائے گا لیکن جب تک ہم ظلمتوں کو ڈھوپے رہیں گے تو یقینہ بھی امام کا ظہور ممکن نہیں ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے محنت کریں اپنے اعمال کی اصلاح کریں اپنے افکار پر غور کریں ٹھیک ہے اور اپنے عقائق کی اصلاح کریں اور یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہیے وہ یہ کہ دیکھیں امام کا ظہور کا انتظار کا حقوق یہ نہیں کہ آپ مثال تو آپ ایک چیز ہے ان میں ڈالیں وہ یہ کہ امام اگر غیبت میں ہیں اور امام نے کسی وقت میں ہم سے آگے پوچھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ مولا اس وقت تو ہم مطلب کیا کر رہے ہیں ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں تو ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہم امام کا جواب نہیں دے سکیں گے اور اگر ہم جو کھا رہے ہیں امام پوچھیں کہ کیا کھا رہے ہیں تو ہم یقینہ یہ کہیں کہ مولا ہم حلال کھا رہے ہیں اور اگر حرام کھا رہے ہیں تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے اسی طرح ہر فیل انسان جانا مطلب غلط اگر کر رہا ہے تو امام اس ساتھیں پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو یا امام جب ظاہور کریں گے تو امام کیا مومنین سے سوال نہیں کر سکتے کہ بھائی تم نے میری ظاہور کیلئے تم نے کیا کیا تم نے اپنی کتے ذمہ داری کو اعداد کیا ایک شاید میں مطلب ایک جملہ بل اچھا لگا مجھے کہ یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں لگی یعنی کہ یہاں پر کوئی مطلب آپ کو رجشے بھی لگیں گی ٹھوکرے بھی لگیں گی مشکلات بھی آئیں گی لیکن ہمیں امام کے ظاہور کے لیے کام کرنا ہے لیکن ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی مشکل نہ آئے لیکن امام کے ظاہور ہو جائے ہم لوگ کچھ کام نہ کریں لیکن امام کے ظاہور ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم لوگ تکلیف سے نہیں گزریں گے تب تک یہ کام مشکل نہیں ہے اور ظاہر سے باتیں ہم تکلیف پہ ہوں اسی مطلب ہے جب ہم دیند کا کام کر رہے ہوں گے یعنی اگر کوئی شخص گانہ سنو رہا ہے اور ہم اس کو منع کر رہے جائیں گے نتیجہ در ہمیں اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا چاہے وہ زبانی ہو چاہے وہ دوسر طریقے کا ہو لیکن بات یہ کہ جب بھی آپ گناہ کے مددر مقابل کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس سے مقابلہ کرنا پڑے گا جیسا کہ امام نے کیا و سلام اچھا اس سبق کے حوال سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو نیچے کمیٹ سے اپنا سوال کر دیجئے گا تو اور سجاہب کو انشاءاللہ ضرور دیویا جائے گا